بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں دوستو آپ سب آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر پر میں نے دعوت رکھیا تو اس دعوت کا بلوگ شیئر کروں گی آج آپ کے ساتھ ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں جی گروسٹی سٹور جانے کے لیے تاکہ سوکو دعوت کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ لے ہیں نیسٹو سے یہاں پہ اچھی چیزیں مل جاتے ہیں نیسٹو سے پانڈے سے جہاں سے پہ آپ چائیں لے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ فیلحال جا رہے ہیں نیسٹو پہ جی تو ہم نیسٹو پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آکے ہم لوگ چیزیں اپنے لے رہے ہیں صبح دعوت کے لیے فروٹس واجیٹیبلز سیلیڈ کا سمان دودھ دہی یہ ساری چیزیں جو صبح یوز ہونی ہیں سبو کی دعوت کا جو اہنی ہو وہ تو آپ کو سبو ہی بتا چلے گا کہ ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو یہ سب سرپرائز رکھ رہی ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو فل ووچ کریں اور آپ کو بتا چلے کہ ہم لوگ کیا کیا بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ساری چیزوں کے اوپر ان کے مطلب اماؤنٹ سٹیکر لگوائیں ان کا ریٹس لگوائیں یہاں سے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں جی ان کے ڈرائی فروٹ کورنر کی طرف یہاں سے ہم نے کشمیش اپریکوٹ ڈرائی اپریکوٹ اور شیخ روٹ اور کافی چیزیں لئی ہیں یہاں سے پستے بادام وغیرہ جو بھی ڈرائی فروٹ میں چیزیں ہوتی ہیں سب لئی ہیں یہاں سے ابھی ہم نے ادھر سے چکن لیا ہے اور رائس رکھے ہیں یہاں پہ تقریباً ہماری یہی چیزیں تھی لینے والی باقی سمان جو تھا وہ گھر پہ موجود تھا ابھی ہم ان کا یہاں سے کانٹر پہ بل بنوائیں گے ہماری گروسٹری الموس پوری ہو چکی ہے تو پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ پھر شاپ سے بھی بہت بکالے سے بھی مل جاتی ہے وہاں سے لے لیں گے ہم لوگ لیپٹ مینٹر ہو گئے ہیں ابھی ہم واپسی کے لئے نکل آئے ہیں اور ادنا نے مجھے جوس لے کے دیا ہے کیونکہ میرا کچھ چھنڈا بینے کا موڈ ہو رہا تھا یہاں موسم کافی چینج ہو گیا اور میں نے گرمی بھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچ چلو کچھ پی لیں کانا کافی ٹائم پہلے کا کھایا ہوا تھا تو ابھی وہ حضب ہو گیا تھا تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی تو لائٹ سی تو میں نے کہا چلو کچھ لائٹ شیک ہو جائے جی تو ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی میں یہ سارا سمان سمیٹوں گی اور اس کے بعد سو جاؤں گی تو باقی آپ نیکسٹ دیکھیں بلوگ میں کہ نیکسٹ دعوت ڈے جو ہمارا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے آج ہمارے گھر دعوت ہے اور میں دعوت کی تیاری کرنے لگی ہوں آج ہم نے گیسٹ کو انوائٹڈ کیا ہوا ہے گھر پہ کیونکہ کل ان کے فاؤنڈیشن ڈے کی چھٹی ہے سعودی اربیم میں تو انہوں نے سارے فرینڈز کو انوائٹ کیا ہوا ہے کھانے پہ اور میں کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کشن میں جا کے کونسا کام ہے جب میں کئسٹ میں آئیں تو یہاں پر بہت سارے میں نے دیکھچے پہلے نکار لے کھان رہنے inhabited میں کہ نیسٹہ کی تیاری کرنے لگیا ہوں پھر اس کے بعد اس میں ناشتے کی تیاری کرنے لگیں ناشتہ کروں گی اس کے بعد بعد سارے کام سٹارٹ کروں گا شام کے کھانے کی تیاری کروں گیا جو یہ دیکھتے میں دھو چکی ہوں سارے اور اب اس کے بعد نیکس ٹارگٹ ہے میرا ناشتہ کرنا ناشتہ کر کے پھر باقی تیاری دے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اتنے سارے پیاس کاٹے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں بریانی بریانی کے ساتھ مٹن بنائیں گے مٹن کڑائی اور اس میں میں مٹر بھی ایڈ کروں گے اور آلو بھی ایڈ کروں گے اس کے لئے میں نے ٹماتر نکال لیا ہے میری اینی کے لئے بھیوں اور کڑائی کے لئے اور اس کے ساتھ ہم لوگ بنا رہے ہیں جی لزیزہ کھیر تو اب میری کٹنگ دیکھیں چیزوں کے میں نے جلدی جلدی سارا کام سے اپنا سٹارٹ کر لیا ہے کہ جلدی سے ان ٹائم فینش ہو جائے کھانا ٹائم پر ریڈی ہو جائے یہ میں نے سیلڈ بھی ریڈی کر لیا ہے اور کڑائی سے پھر میرا موڈ چینج ہو گے میں نے کہا چلو تھوڑا سا شور ہویا والا سالن بنا لیتی ہوں یہ میرے ہسپنڈ نے گاوہ تیار کیا تھا سعودی گاوہ تو انہوں نے بھی میری ہیلپ کی کھانا بنانے میں یہ ہم نے ان کو بوٹلز میں نکال لیا گاوہ کو خجوروں کے ساتھ پہلے ہم مہمانوں کو گاوہ سرپ کریں گے بریانی میری دم پہ ہے میں نے اس کا دم لگا دیا ہے سالن کو بھی میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے باولز میں ڈال لیا ہے تاکہ جلدی جلدی کھانا سرپ کریں پھر اس کے بعد میں نے بریانی کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد جی کھیر بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس کو گارنش کر کے یہ میں نے تھوڑا سبوی بنا لی تھی اور اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہمارے لیے کیک لے کے آئے ہیں اور یہ میں انہیں چائے کے ساتھ سرف کر رہی ہوں میں نے کہا چلو لاسٹ پہ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ہم نے پھر میں نے چائے بنائی اور میں چائے کے ساتھ کیک بھی سرف کر رہی ہوں یہ میں نے لیڈیز کے لیے نکال لیا تھے جنٹ کی طرف بھی بجوا دی تھی چائے اور یہ لوگ ہم لوگ اب کی ایک کھائیں گے اور چائے پییں گے ساتھ اچھو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کریں اور آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا یہ بھی بتائیں اب ہم لوگ کریں گے گوہ سپس اور آپ اچھوائے کریں ہمارا بلوگ اوکی اللہ حافظ odge جو پھر میں نے checkpoint کی PD&B ن ڈبس ہم لوگ بہن خیل ہم کرتے ہیں